موسیقی اسلام علیکم دوستو امریکی سفارت خانہ اسی سال مئی میں یورشلم منتقل ہو جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے امریکی محکم خارجہ کا کہنا ہے کہ یورشلم میں نئی امریکی سفارت خانہ اسی سال مئی میں کھل جائے گا امریکی محکم خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سفارت خانہ کا کھلنا اسرائیل کی سترویں سالگرہ کے مواقع پر ہوگا یاد رہے کہ اس نئے اعلان کے مطابق گدشتہ دسمبر میں صدر ٹرم کی جانب سے تجویز کردہ تاریخ کو اس سال پہلے لائے جا رہا ہے گدشتہ ماہ میں امریکی نائب صدر مائک پینسن نے کہا تھا کہ 2019 کے آخر تک امریکی سفارت خانہ تل عبیب سے یورشلم منتقل کر دیا جائے گا جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے گدشتہ دسمبر میں یورشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے اور امریکہ سفارت خانہ کو تل عبیب سے یورشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ سفارت خانہ اتنی جلدی منتقل نہیں کیا جائے گا جمعہ کو اسرائیل وزیر آزم نیتن یاہو نے اس اعلان کے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ اسرائیلی عوام کے لیے ایک بہترین دن ہے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ فلحال سفارت خانہ یورشلم میں موجود امریکی کاؤنسل خانے میں منتقل کر دیا جائے گا واضح رہے کہ اسرائیل نے نائنٹین سکسٹی سیون میں مشرق وستہ کی جنگ کے دوران شہر کے مشرقی حصے کا کنٹرول حاصل کیا تھا اور پورے یورشلم کو وہ غیر منقسم دار الحکومت کے طور پر دیکھتا ہے ادھر فلسطینی یورشلم شہر کے مشرقی حصے کو مستقبل میں اپنی ریاست کے دار حکومت کے طور پر دیکھتے ہیں مزید یاد رہے کہ اقام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے اسرائیل کے دار الحکومت کے طور پر یورشلم کو تسلیم کرنے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف ایک قراردات کو ویڈو کر دیا تھا ان کے اس اقدام کی عالمی سطح پر شدید مظامت کی گئی اور مختلف مالک میں مظاہرے ہوئے سیکیورٹی کاؤنسل کے دگر چودہ راکان نے اس قراردات کے حق میں ووٹ ڈالے تھے یہ قراردات مصر کی جانب سے پیش کی گئی تھی بینلوہ قومی اتفاق رائے سے انحراف کرنے والے کرتے ہوئے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یورشلم کے اسرائیل کا دار حکومت تسلیم کیا تھا دوستو تازتری نیوز آپ سے شیئر کی ضرور لائے گیا کریں اور رائے دینا نہ بھولا کریں شکریہ شکریہ